آپ اس بارے کیا بتائیں گے اس کی تاریخ کے بارے آپ کیا جانتے ہیں؟ میں اس کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ میرے یہ پیدا ہونے سے پہلے کی قبر ہے اس پر میرے دادہ پر دادہ سے بھی یہ پہلے سے ہی واقعہ ہے وہ بھی اس کے بارے میں یہ ہی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں میں سے ایک یار کی قبر ہے پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمروکار اس وقت موجود ہوں شہر بہانہ کے ساتھ ایک گاؤں میں موزا تھٹا فتح علی اس گاؤں کا نام ہے یہاں ایک پچھتر فٹ لمبی قبر ہے اس قبر کے بارے یہ مشہور ہے کہ یہ قبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صحابی کی قبر ہے نام تو یہاں نہیں معلوم لیکن اس قبر کو جو نام دیا گیا ہے وہ بابا اصحاب کے نام سے اس قبر کو جانا جاتا ہے میرے ساتھ موجود ہے محمد صادق جو اس قبر کے متولی ہیں ان سے پوچھتے ہیں مزید تفصیل ان سے جانتے ہیں جی محمد صادق صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ قبر کتنی پرانی ہے کتنے عرصے سے آپ اس قبر کو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ جی ساڑیاں تھا دس ہاں پیڑیاں تو بھی اگے دی جی یہ اوڈوبار ہے جی یہ نبیاں پاکان دے یہ یار ہے یہ جنگ کردے کردے پتہ نہیں ہے تھے ان یہ بازو ہے یہ سہر ہے یہ جی اتھے جڑا اپنا دفان کی طرح ہے اچھا یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنی منتے مرادیاں پوری کرنے کے لیے تو ان کی پوری ہوتی ہیں یہاں کوئی خاص ایسی چیز ہے جو لوگ لے کے جاتے ہیں وہ چیز جہاں سے اب دم کر کے دیتے ہیں کوئی اور یہاں سے وہ خاک اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اوہ جی آئے ایک لوگ کھڑا ہے ان کے پتہ رہے ہیں جی وہ اٹھلا جا میں گھوڑ کے پیمے نہ جی یہاں کوئی مراد ہوئے جی ٹھیک ہو جائے اچھا یہاں کوئی میلہ بھی لگتا ہے اس دربار پہ اس قبر پہ چیتر دی جی پانچ میلہ لگتا ہے انگریزی طریق چھین جی محمد صادق جو اس دربار کے متولی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مزار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا مزار ہے اس کے بارے یہ کنفرم تو نہیں ہے کہ یہاں وہ مکمل ان کا جسم جو تھا وہ دفن کیا گیا تھا ان کا جست خاکی دفن کیا گیا تھا یا ان کے جسم کا کوئی ایک حصہ دفن ہے کیونکہ یہ زلہ چنیوٹ کے اندر یہ بعض مقامات پہ لمبی قبرے پائی جاتی ہیں جس میں سے یہ ایک بھوانہ کے اندر ہے اور ان کے بارے یہ بات مشہور ہے کہ جنگ کرتے کرتے یہ صحابہ کرام برے صغیر کے طرف آئے اور یہاں ان کے جو مدفون ہیں وہ موجود ہیں تو یہاں ان کا یہ کہنا ہے محمد صادق کا کہ لوگ آتے ہیں یہاں اپنی منت اپنی مراد لے کے آتے ہیں اور ان کی پوری بھی ہوتی ہیں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں کسی بیماری کے لیے یہاں پہ منت مراد لے کے آتے ہیں یہاں ایک درخت ہے اس کے پتے وہ لے کے جاتی ہیں جب ان پتوں کو استعمال کرتے ہیں پانی کے ساتھ ان کو شفا ملتی ہے تو یہ ہے اس جگہ کا ایک خاصہ جس کو لوگ بابا اصحاب کے نام سے جانتے ہیں کیامرا ٹیم کے ساتھ محمد عمر وقار پاکستان ڈوڈے ڈیجیٹل نیوز بھوانا